ایک سامان میں نے پریزنٹ کر دیا آپ کے سامنے ایک پکچر میں نے پریزنٹ کر دیا اب مجھے اس وقت سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے پراملنٹ پولیٹیکل انیلسٹ ہیں کالومنسٹ ہیں جناب ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیوز متشریف رکھتے ہیں بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے مجھے پاکستان کے پراملنٹ پولیٹیکل انیلسٹ جناب صابر شاکر صاحب بھی مجھے ایک فون لائن کے اوپر جوائن کر رہے ہیں اور اسی طرح سے رازہ رومی صاحب جو آثر ہیں پولیسی انیلسٹ ہیں جنرلسٹ ہیں وہ بھی مجھے جوائن کر سکیں سب سے پہلے مجھے بات کرنی ہے اسد عمر صاحب سے چند منٹ کے لیے اسد عمر صاحب آپ پلاننگ منسٹر ہیں آپ کی ممبر ہیں عمران خان صاحب کی کیابنٹ کے پرائم منسٹر کے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹینشنز بلڈ اپ ہو رہی ہیں جیسے بلاول زداری بھٹو نے کہا دوسری طرف سے آپ مولانا فضل رحمان کے ہمیں جتھے یا ورکرز جو ہیں نظر آ رہے ہیں پارلمنٹری لوجز میں آپ کی حکومت کے کہہ رہی ہے کہ سکسٹی تری ون اے کے تحت لوگ پہلے ڈسکوالیفائے ہو سکتے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا تو یہ چیزیں جا کے سرف رہی ہیں دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں یہ چیزیں کے در جا رہی ہیں لیکن پہلے جو آپ کا سوال ہے میں ایک خیال میں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پاکستان ملک کیا ہے اور پاکستان کہاں پر پریس ہے دنیا میں کس خطے کے اندر رہتا ہے پاکستان ایک مشکل ملک ہے جو ایک انتہائی خطرناک خطے میں رہتا ہے ایک طرف دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے بھارت رہتا ہے ہے پاکستان کے اور جس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں مجھے کو اس پر تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ہم ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں ایک نئی دو سپر پاورز نے انویزنز کی پچھلے چالیس سال کے اندر اور یہاں پر گلوبل رائیبلریز جو ہیں وہ پلے آؤٹ ہوتی رہی ہیں یہ تو ہے پاکستان جہاں کے اندر گھراوا ہے یہ پاکستان وہ بھی ہے جس کے اندر ہم کئی دفعہ دیکھتے رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہوتی رہی ہے ہمارے اندرونی معاملات کے اندر سیاست کے اندر اور تاریخ ہماری بھری پڑی ہے اس کے اس ملک میں اتنے مشکل ملک کے اندر اتنے مشکل خطے میں رہتے ہوئے ان چیلنجز کو اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے بحیثیت قوم تو ہمارا کوئی اگر چانس ہے تو اس کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہماری ریاست کے تمام ستون جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے بے نظر آئیں اور وہ ملکر ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں ان کا ایک دوسرے کے پر بہمی اعتماد ہو بدقسمتی سے پوری پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آج سے تین ساڑھے تین سال پہلے تک کبھی بھی ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے ہمارے یہ نواز شریف صاحب کے تو سپریم کورٹ کے ساتھ بار بار ان کا ٹکراہ ہو جاتا ہے وہ تو عدلیہ کے اوپر بھی چڑھتے رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جتنی بھی ہماری سیولین حکومتیں آئیں ہیں ایک انتہائی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے سیولین اور ملٹری اداروں نے ایک دوسرے کی طرف آپ کو ڈیپ ڈسٹرسٹ جس کو کہتے ہیں اس کے اندر آپ نے آپری اپریز کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی اگر آپ حالیہ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا میمو گیٹ بھی نظر آئے گا ڈاؤن لیگز بھی نظر آئے گا اب ساڑھے تین سال کے اندر جو یہ پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ ریاست کے تمام ستون ایک ساتھ کھڑے میں نظر آ رہے ہیں قومی مفاق کے لیے سیاست کے لیے نہیں اگر آپ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے تو یہ زہر قاتل ہے کہ یہ پاکستان کے تمام ریاستی ادارے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر مل گئے ہیں اور مل کر کام کر رہے ہیں تو اس سٹریٹیجک جو ایک پاور یہاں پہ یہ ایک پاکستان کے اندر قوت آئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مشکل حالات کو بھی فیس کر رہا ہے ایک اپنی انڈیپینڈنٹ رائی بھی رکھتا ہے اور ایک سوورین ملک ہونے کا ثبوت بھی پیش کر رہا ہے ہم اس کے اوپر اس سکت ایک حملہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک سیاسی جماعت اور دوسری سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیز جو ہے لیکن اسد عمر صاحب آپوزیشن کی جماعتیں بھی تو اسد عمر صاحب دوسری طرف سے آرگومنٹ یہ ہوگا کہ پی 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 ایم ایل این اور یہ جو جماعتیں ہیں یہ مین سٹریم جماعتیں ہیں وہ کیوں پاکستان کے اندر سیول ملٹری ریلیشنشپی کو ڈسرپٹ کرنا چاہیں گی آپ کا اشارہ کیا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے پچھلے آپ پرانی ان کی تاریخ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ٹکرا ہوتا رہا ہے ان کا ملٹری اداروں کے ساتھ آپ پچھلے دس سال اٹھا کے دیکھ لیں دونوں حکومتیں اٹھا کے دیکھ لیں میمو گیٹ کے اندر کیا ہوا تھا اس کے بعد آ جاتی ہے نواز شریف کی حکومت نواز شریف جو ہیں وہ نرندرہ مودی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کھٹ منڈوں میں برخدت کی کتاب پڑھ لیں آپ اور وہ چھپ کر اپنی عسکری اداروں سے کہتے ہیں میرے عسکری اداروں سے بتائیں یہ حقیقت ہے میرے بھائی یہ کیوں کرتے ہیں اس کی ایک سے زیادہ وجہ ہو سکتی ہے شاید اس لیے کرتے ہیں ان سب کی عربوں کی دولت جو ہے وہ باہر پڑی بھی ہے اس لیے یہ کمپرمائز ہیں باہر شاید یہ اپنی ذات کے لیے ملکوں بیچنے کے لیے تیار ہیں آسدمر صاحب یہ تو ایک بڑی پکچر ہو گئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپوزیشن جو ہے وہ بیسیکلی اس کے پیچھے کوئی ہے اور سیول میلٹری جو ایک ریلیشنشپ ہے اس کو یہ ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ پنجاب کے چیف پینسٹر اسمان بزدار صاحب کو بدلنے کا فیصلہ ہو گیا ہے جیسے بہت بیلکم بھی کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد سے جو آپ کے اندر ایک رفٹ پڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ ہیل کر جائے گی جو خطرہ تھا کہ کچھ لوگ ناراض ہیں کچھ گروپس یہاں سیلٹر میں اور پنجاب میں دیکھیں جی اس وقت تو جو ہے ہماری توجہ مکمل طور پر وہ ادم اعتماد کی تحریک کے اوپر ہے جیسے منطقی بات ہے ہر شخص کو ظاہر ہے یہی دیکھے گا اس کے علاوہ پنجاب کے اندر کیا کرنا ہے نہیں کرنا وہ وزیراعظم کے فیصلے ہیں جس وقت وہ مناسب سمجھتے ہیں اگر کوئی تبدیلی کرنے کی وہ ضرورت سمجھتے ہیں تو وہ کر لیں گے اس کے لیے وہ مشاورت کرتے رہتے ہیں ابھی بھی ان کی مشاورت چل رہی ہے اور یہ کوئی خاص پہلی دفعہ نہیں ہوا تو وہ ایک عمل ہے وہ ساتھ جاری رہے گا لیکن اس وقت جو تمام تر توجہ ہے تمام مرکز جو ہے ہماری کوششوں کا وہ اس ادم اعتماد کی تحریک کو شکست دینا ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس کو شکست ہوگی اچھا اسی میں لاسٹ کوئی ایک قویسچن ہے کہ ادم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو فوات چودیس آپ نے کہا جو آپ کی پارٹی کے اور لوگ کہہ رہے ہیں جیسے باقی لوگ نہیں مانتے جیسے احتزاز حسن وہ تو یہ ہے کہ سکسٹری ون اے میں آپ کی پارٹی جب سپیکر کو بتا دے گی کہ جو ووٹ ڈالنے آتا ہے پارٹی ڈسپنن کے خلاف وہ درقیقت اس کا ووٹ انویلڈ ہو جائے گا جی دیکھیں میں تو کانونی ماہر نہیں ہوں میں آئینی ماہر نہیں ہوں لیکن میں ایک منطق سے اگر میں استعمال کر کے دیکھوں تو یہ عجیب و غریب قانون ہے اگر میں ان کی انٹرپیٹیشن مانگ دوں جن لوگ کی یہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہوگی ڈسکولیفیکیشن کہ غیر قانی آئینی قدم ہو رہا ہے اقدام کیا جا رہا ہے سپیکر صاحب کے سامنے ہو رہا ہے وہ اس کو اجازت دیں گے کہ غیر آئینی اقدام ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے جس وقت وہ لاشا گر جائے خدا نا خاص تھا تو اس کے بعد مقدمہ کیا جائے گا جس طرح سے اگر میں اس کو کرمنل لاو سے کروں تو انٹینٹو مرڈر جو ہے وہ بھی جرم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی قانون حرکت میں آتا ہے منطق تو یہی کہتی ہے ازدار امی صاحب ظاہر ہے آپ کے دیکھنے کا عذابیہ بڑا مختلف ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار کی ریپریسمنٹ تحریک انصاف اور پرائیم نیسٹر امران خان جلدی سے رون سکیں گے میرا نہیں خیال محیط صاحب کے ایسا ممکن ہوگا کیونکہ جس طرح سے پنجاب حکومت جو ہے وہ بہت ہی ایک تھن مجورٹی اور پی ایم ایل کیو پر ڈیپینڈنٹ ہے اور جب آپ اس طرح کے جو حالات ہیں اس وقت سیاسی بے یقینی جو جاری آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل کیو بھی دونوں ہی کشتیوں میں سوار ہے ایک طرف منس علائی جو ہے وہ حکومت کی سپورٹ کا بار بار آیادہ کر رہے تھے دوسری جانب چودری خجات صاحب خود پہنچ گئے اسلام آباد اگرچہ کہ وہ علیل بھی ہیں اور لوگ ان کے آیادت کو جا رہے تھے اور اس کے باوجود وہ جا کر جو ہیں اپوزیشن کے رانوما ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے وہاں پر وہی پنجاب کی وزارت اللہ بھی بات ہو رہی تھی تو اس وقت یہ بہت ہی ایک مشکل سہورتحال ہے بلکہ جو بڑا خطرہ یہ ہوگا اسمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا کہ اس کے بعد دوبارہ گورنمنٹ فارم کرنا مشکل ہو جائے گا پنجاب میں تو جب گورنمنٹ فارم کرنا مشکل ہو جائے گے تو اس سے سیاسی بہران میں مزید ہی صافہ ہوگا جو دھڑے ہیں اس میں جو علیم خان گروپ ہے ترین گروپ ہے اور دیگر کئی اور جو ہیں گروپ سامنے اوپر کر آئے تین کم از کم گروپ کا تو ذکر کیا جا رہا ہے تو اس سے مزید کمپلیکیشن ہو سکتی ہے